نمسکار دوستو آج اتر پردیش میں دلتوں کی زمینوں کو لے کر کے بیجے بھی سرکار نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے دوستو اب دلتوں کی زمین کوئی بھی خرید سکتا ہے اب تک نیم یہ تھا کہ بینہ ڈیم کے پرمیشن کے بینہ اتر پردیش میں دلتوں کی زمین کوئی غیر دلت نہیں خرید سکتا تھا دلت اپنی زمین صرف دلت کو ہی بیج سکتا تھا سرکار نیموں میں یہ جو بدلاو کر رہی ہے آخر کس کے منافعے کے لئے کر رہی ہے دلت اپنی زمینیں بیچنے لگے گا اس سے سرکار کو کیا فائدہ ہوگا کہ سرکار نے یہ دلتوں کے فائدے کے لئے کیا ہے دلت اگر اپنی زمین بیچ دے تو پھر اس میں کس کا انٹریسٹ ہے کیا دلتوں کی زمینیں بکنے سے دیش پانچ ٹریلین ایکنومی بن جائے گا دلتوں کے زمین بیچنے کے پروسس کو سرکار نے آسان کیوں کر دیا ہے آج اسی پر بات کریں گے دوستو ٹوٹر پر ایک یوزر نے دلتوں کے زمین بیچنے کو آسان کرنے کی خبر کے بعد ایک ویڈیو شیئر کیا دیکھئے ذرا کھانے کے لئے آپ لوگوں کو اناج ملتا رہے گا ان لوگوں سے کاغج پر ان کی انگوٹھوں کے نسان لے لوں تھاکر ابھی نہیں پہلے ان لوگوں کو حرام کی کھانے کی عادت پڑھنے دو اس کے بعد اب دلت آدیواسی لوگ اپنی زمین بے دھڑک ملڈروں کو دے سکتے ہیں جس کو مرضی اس کو زمین بیچ سکتے ہیں اب ڈی ایم سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی ایسٹی کی زمین کوئی دوسرا ویکتی بنا پرمیشن کے اس کے پہلے نہیں خرید سکتا تھا اور یہ قانون اس لئے لانا پڑا تھا کیونکہ سماج کے اس سب سے کمزور ورگ کی زمینیں ہتھی آئی جا رہی تھی کوئی شراب پلا کر کے زمین اپنے نام کرا لیتا تھا کوئی کرز دے کر کے زمین چھین لیتا تھا کوئی لالچ دے کر کے روزی کا ایک ماتر ویکلپ چھین لیتا تھا دلت صرف دلت کو ہی زمین بیچ سکتا تھا یہ نیم تھا یہ نیم آنے کے بعد دلتوں کی زمینیں اب تک بچی ہوئی تھیں دلتوں کے زمینیں ہم بیشکیمتی ہو چکے ہیں اور ان بیشکیمتی زمینوں کی بکری کے نیم کو بدلنے پر میانک نام کے ایک وقتی نے کہا کہ بدھائی ہو فری راشن کے چکر میں زمین ہی چلی گئی بڑی خوشی خوشی ووٹ ڈالا تھا بول رہے تھے کہ فری راشن مل رہا ہے اور کیا چاہیے پہلے پینشن ختم کری پھر سرکاری نوکریہ ختم کر دی پھر سرکاری کمپنیاں کو ہی بیش دیا تک ہی کوئی نوکری نہ مانگے اب زمینیں بھی چھین لی امرت کال ہے مزے کریے یہ دیکھئے ہنس راج میرا انہوں نے کہایا کہ بہجن سماج یوگی آدھتنا سرکار کی اس سامنتی ویوستہ کے خلاف بڑا آندولن کرے دوستو اب تک اتر پردیش دمیدار بناش ایوم بھومی ویوستہ آدھنیم 1950 کے تحت دلت جاتی کے کسی بھی ویقتی کو اپنی خیتی کی زمین کسی گھائر دلت ویقتی کو بیشنے کے لیے جلہ دیکاری یعنی ڈی ایم سے منظوری لینا ضروری تھا اب کسی کی بھی کوئی روکٹو کی ضرورت نہیں ہے جب سرکاری کمپنیاں بیچ رہی ہیں یا بیچنے کا موٹیویشن اوپر سے آ رہا ہے تو دلت کیوں پرکھوں کی پونجی بچا کر رکھیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو چانل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا جوائن بھی کر لیجے گا کیونکہ آپ کا ساتھ ہمارے لیے سبسے بڑا سمرتن ہے سبسے بڑی طاقت ہے نمسکار جائے ہند جائے بھارت